احتجاج کی جو فائنل کال کا انتظار کیا جارہا تھا اب بقائدہ طور پر پندرہ اکتوبر کے فائنل احتجاج کی کال دے دی گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف چودہ پندرہ سولہ اکتوبر کو شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس چاری ہوگا ایسے میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چاک پہنچے گی تو کیا کرے گی حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں ابھی سے پھولنا شروع ہو گئے ہیں پندرہ اکتوبر کو ہر صورت احتجاج کے لیے ڈی چاک پہنچا جائے گا اس احتجاج کو اب لیڈ کون کرے گا علی امین گنڈاپور پر تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے سوال اٹھائے جا رہے تھے اب کی بار دو نام سامنے آ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر اس احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں عمران خان سے ملاقات پر پابندی کے حوالے سے درخواست کا کیس لگا تو اس پر فی الحال انیس اکتوبر تک اجازت نہیں دی گئی جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے علامی میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کی صحت اور ان کی سلامتی کے حوالے سے ہمیں شدید ترین خطشات ہیں اور اس حوالے سے متفرق ایسی اطلاعات ملتی رہی ہیں جو انتہائی پریشان کن ہیں لہٰذا فوری طور پر عمران خان تک رسائی دی جائے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے ذاتی معالج کو معاینہ کرنے دیا جائے بسورت دیگر پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا اس علامیہ میں کہا گیا کہ مرکز سے نیچلی ترین خطہ تک تمام تنظیمیں ذمہ داران اور ونگز ڈی چوک پہنچیں گے اور اس احتجاج کی تیاریوں کو فوری طور پر حتمی شکل دی جائے اسلامیہ میں کہا گیا کہ منڈٹ چور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز اپمران ظلم اور صفاقیت ترک کرنے پر کسی طور امادہ نظر نہیں آ رہے اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیرمن عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جارہا ہے جس کی بنیاد پر ان کی زندگی صحت اور سلامتی کو سنگین خطرات لاکھ ہیں ظلم جبر اور لاکانونیت کے سامنے نہ جھکنے اور دستور کا حلیہ بگاڑنے کی ریاستی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا علی امین گھنڈاپور ہی اسی احتجاج کو لیڈ کریں گے اس حوالے سے اب لگتا یہ ہے کہ حماد اذر اور اس کے ساتھ ساتھ مراد شاید جو بہت تیر سے منظر سے غائب ہیں ممکنہ طور پر وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور اس احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں مراد شاید تو پہلے ایک پیغام میں کہہ چکے کہ اب ڈی چوک پر جائیں گے تو یا امران خان کو لے کر آئیں گے یا پھر وہی بیٹھ جائیں گے لیکن امران خان کو لے کر آنے کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہیں اندر کوئی رابطے کا سلسلہ تھا اگر تھا تو وہ رابطہ کیا دم توڑ چکا ہے اس حوالے سے کئی سوالات کھڑے ہونے لگے ہیں